آپ فیصلہ کریں میں فیصلہ کروں کہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع یا ان کی عظمت کا بیان ہم کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ ہماری رشتے داری کوئی نسبی تعلق ہے ہم جو حضرت معاویہ کی عظمت بیان کرتے ہیں اور ان کے دامن پہ آنے والے چھینٹوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ معاویہ صحابی رسول ہے اس وجہ سے کرتے ہیں نا ورنہ تو دوسری وجہ آپ پیش کریں حضرت معاویہ کا دفاع ہو یا حضرت طلحہ کا دفاع ہو یا حضرت زبیر کا دفاع ہو یا حضرت عثمان کا دفاع ہو رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے دفاع کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ صحابی ہیں اور صحابیت کے مرتبے کو داغدار نہیں ہونے دینا یہی وجہ ہے نا تو پھر حضرت علی کونے تو آپ حضرت معاویہ کا دفاع کرتے کرتے حضرت علی پر ہاتھ صاف کرتے ہیں آپ معاویہ کا دفاع کرتے کرتے حسنین کریمین پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں یہ تو بھی اقلی کی بات ہے ہم جو اہل سنت ہیں ہماری نگاہوں میں جو عزت جو احترام اور جو عظمت حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان زنورین کی ہے وہی عظم سیدنا علی بن عبی طالب کی رضی اللہ تعالی عنہم حضرت علی ہمارے لئے اسی طرح موظم ہیں مکرم ہیں محترم ہیں عظیم ہیں جس طرح حضرت ابو بکر عظیم ہیں جس طرح حضرت عمر عظیم ہیں جس طرح حضرت عثمان عظیم ہیں ہماری زبان جل جائے کہ ہم حضرت علی پر تنقید کریں ہمارے موں میں خاک کہ ہم حضرت حسین کے کسی اقدام پہ لبکشائی کریں یا یہ کہیں کہ ان کا یہ قدم اٹھانا غلط تھا نہیں کوئی صحابی دنیا کے لیے اقتدار کے لیے تخت کے لیے حکمرانی کے لیے کوئی صحابی نہیں لڑتا ہم نہیں مانتے کہ وہ اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے یا حکمرانی کے لیے لڑ رہے تھے یا تخت کے لیے لڑ رہے تھے حضرت حسین کے بارے میں بھی میرا یہ خیال نہیں اقتدار کے لالچی ہیں وہ انہا لالہ یہ سوچ بھی بندہ نہیں سکتا تو ہمارے نزدیک یہ سارے محترم سارے قابل احترام اور آپ نے بھی ست کو قابل احترام سمجھے کہ کہیں آپ ناصبی لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو آپ کا دماغ گھومنے لگ دی اور ہمارے دل و نگاہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی میل آئے نہیں جو حضرت علی کی خدمات ہیں ان کا اعتراف ایک مومن کو کرنا ہوگا ہے ایک مومن کو کرنا ہوگا ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ حضرت علی کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو باقی کسی صحابی میں نہیں پائی جاتے ہیں منفرد نے حضرت علی ممتاز ہے سارے صحابہ سے اور ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی باقی کس صحابی کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تو مجھے آپ بتائیں میرے نبی نے حضرت علی کی تربیت کیسے کی ہو اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے بچپن میں میرے پیارے پیغمبر نے ان کی تربیت کیسے کی ہو تو جس کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی ہو ان پہ تنقید کرنا جو ہجرت کی رات بستر رسول پہ سوئے ہو اس پہ تنقید کرنا جو بچوں میں پہلا مومن ہو اس پہ تنقید کرنا جو بدر و عوض کا غازی ہو اور خندق کا ہیرو ہو اس پہ تنقید کرنا یہ اہل سنت کا مسئلہ کو نہیں نہیں ہے اہل سنت کا مسئلہ اہل سنت حضرت علی کا اسی طرح احترام کرتی جس طرح اہل سنت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کر عقیدت مجھے بھی یہ حضرت حسین سے اور بہت زیادہ ہے محبت مجھے بھی حضرت حسین سے بہت زیادہ ہے پیار مجھے بھی حضرت حسین سے بہت زیادہ ہے لیکن عقیدت کا میعار اور نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ہم حقائق کو مسخ کرنے لگ جائیں اور یہ کہیں کہ محرم کو جتنی عظمتیں ملی ہیں وہ کربلا کے واقعہ سے ملی ہیں شہادت حسین کی وجہ سے ملی ہیں اس بات کو ہم ماننے کے لئے تیار ہوں ہم حقائق کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں ہمیں دلائل سے اپنی بات منواع دلائل سے اور اگر تمہارے پاس اس کے دلائل نہیں ہیں تو پھر ہماری بات جو دلیل پر مبنی ہے اسے تسلیم کرو اسے تسلیم کرو خان اللہ